فقط غلط لکھ دیجئے فیصلہ جو ہے شریعت کا فقط لکھ دیجئے موجہ دریہ اپنی حد میں نہ رہے زد پر اڑے تو بس عمر فاروق کو ایک خط لکھ دیجئے آپ لوگ سو گئے ترہا محبت سے بولیے سبحان اللہ موجہ دریہ اپنی حد میں نہ رہے زد پر اڑے تو بس عمر فاروق کو ایک خط لکھ دیجئے قابل ستائش لائق تحسین خطاب نایاب سے آپ قدرات کی سماعتوں کو مشکل آ گیا اللہ پہلے انہیں پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماحول کیسا ہو رہا ہے اور معاشرے پر آپ کی سماعتوں کی بوجھر زندگی کو اونگتے و زمیر کو بیدار کرنے کی سائی کی ہے اور بہت حد تک کامیاب بھی ہو گئے ہیں تقریر کی جملوں کی مادہ سے اس کے سہرے سے ایک آواز اٹھی تھی سلاح الدین کی حاجت نغازی کی ضرورت ہے عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے ہن اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے ہن اکثر مسجد خالی نمازی کی ضرورت ہے جب لوگ بیٹھے ہیں تقریر کے دوران لوگ ادھر ادھر ہو گئے تھے مگر پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر اسی طرح بیٹھ گئے اگر میں پھر سمیٹوں تو پھر دس منٹ لگ جائیں گے لیکن میں کوشش کروں گا کہ دو تین منٹ کے اندر مائک چھوڑ دوں آپ دیکھ رہے ہیں ممبر شریف پر عالم نبیل، فاضل جلیل، ایوان علم و عدب کے روشن کمدیل مبلغ حق و صداقت، ترجمان حدیث مصطفی جان رحمت مسلک آلہ حضرت کے باروب سپاہی سرکار آلہ حضرت کی فیکٹری کا علمی ایک نگینہ چمکتا ہوا خطابت کا آفتاب فلق خطابت کے نیر تابع حضرت اللامہ مفتی گلفام رامپوری صاحب قبلہ ممبر شریف پر مراجمان ہیں انجومن کی موجودگی میں جان انجومن بنے بیٹھے ہیں ایسے ماحول میں پوری نگاہ مرکز توجہ بنی ہے حضرت کی آمد کا اعلان کب ہو جائے مغربیس میں ایک لہجہ جو سرکار مجاہد ملت کی در کا گدا ہے اس وقت پورے ملک میں محبتوں کے شائشتگی کی خوبصورت نات کے برکتیں تقسیم کر رہا ہے شاعر بابقار قادر القلام شلسلہ ترنم کا پیرو مرشید حدائے کے بخشش میں نات کے سائے میں نات پڑھنے والا بڑے بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والا پورے مشاعرے کے جلسے کو کامیابی کی زمانت بننے والا کبھی بیہار میں تو کبھی کشنگنج کا سفر کرنے والا کبھی بنگال کبھی اڑیسہ کبھی نجانے کون کون سی جگہ سفر کرتا ہے دعا کریں ایک دن ان کا سفر مدینہ شریف ہو جائے میں ان کو کہا تھا کہ پاسپورٹ بنوا لیجئے مگر ابھی تک پاسپورٹ نہیں میرے بھائی نے بنوایا ہے جبکہ ان کے نات کا ایک کلام میں ایک شخص نے عمرے کا ٹکٹ بھی دے دیا ہے سبحان اللہ مگر میں کہوں گا میرے بزرگوں کا سپورٹ کام آ جائے چشتیاں رزویاں ریموٹ کام آ جائے بنا کے رکھو خاجہ پاسپورٹ تم انشاءاللہ دعا ہے کہ وہ پاسپورٹ کام آ جائے الحمدللہ ایک دن سب کو مدینہ شریف کی حاضری ہوگی حضرت 2019 میں جانے والے تھے لوگ ڈاؤن کا اثر ہوا انشاءاللہ 22 تیس میں سفر ہو جائے گا اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ایک رنگ ہو جائے ایک ماحول ہو جائے میں ایک منٹ میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا قریب آ جاتے تو بڑا اچھا تھا آ جاتے ہیں جب آپ بکھیلے ہوئے تھوڑا سٹ جائیے نا سامنے والا جو مہمان ہوگا وہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے آ جائے بھائی جان ایک موٹا تگڑا میرا بھائی بیٹھا ہے ماشاءاللہ اٹھ گیا میرا بھائی ان کی صحت دیکھئے تو اندازہ ہوگا وہ اٹھنے کے لائک نہیں تھا مگر میری بات سن لیا میرے بھائی نے بہت شکریہ پڑھائی سے لکھائی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے کتابیں اتنی ہوتی ہیں کہ بستہ ٹوٹ جاتا ہے غزب کی تندرستی ہے میرے بھائی صاحب کی جس رکشے پر بیٹھتا ہے وہ رکشہ ٹوٹ جاتا ہے سمجھ رہے ہیں اب چار پانچ لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ سمدھی امدھی ہیں کہ محبت سے مذکور آئے گل کھلاتے ہوئے ذرا قدم سے قدم ملا کر مجمع بیٹھ جائے چلو اٹھو تماشا کرنے آئے ہیں تم لوگ آرام کر رہے ہیں آجاو میرے لال آجاو میرے بیٹے آؤ قدم قدم پر مفلسی کی زنجیر ٹوٹ جائے گی آجاو ایک لڑکا وہاں بیٹھے گا تباہ کریں گے بیٹا دوہزر تئیس میں ہی شادی ہو جائے گی ماشاءاللہ آجاو آگے آجاو آگیا میرے لال آگیا بڑا اچھا لگا اللہ سلامت رکھے میرے بھائیوں کو اب جلدی سے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ پورے محبت کے ساتھ فضاؤں میں اٹھا لیں اور ذرا بلند آواز سے ٹائم بچاتے ہوئے ذرا پورا مجمع دل سے بولے ذرا یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے یا رسول اللہ جلسوں میں آئے تو بیدار رہے بیدار کیونکہ ایک شاعر نے کہا تھا بوڑھا سمجھ رہا تھا میرے خدا کو بہت ہی عزیز ہے بچہ بھی پاؤں مارا تو زمزم نکل رہا ہاں ماشاءاللہ اب ایک شیر پڑھتوں اس کے بعد میں اپنی جگہ ادھر دیکھئے ادھر ہو بھائی بھائی چاہ بادام چل رہا ہے نا بادام چل رہا ہے ایک دم چل رہا ہے دیکھئے جلسوں میں میرا بیس سال کا تجربہ ہے تیسرا چونتھا پانچمہ چھٹا دسمہ کوئی آدمی نہیں بولتا ہے سب لوگ بولتے ہیں سو آدمی تک بول سکتے ہیں مگر صرف جلسے میں دو آدمی نہیں بولتا ہے ایک تو وہ جس کے دل میں کھٹکا ہے دوسرا وہ جس کے موہ میں گھٹکا ہے یہ دو آدمی نہیں بولتے باقی سب بولتے اور آپ لوگ بادام کھا رہے ہیں تھوڑا ایسا تھوڑی دیکھ نہیں رکھ دیں اسے تھوڑی دیکھ عدب کی محفیل ہے میرے بھائی عدب کی محفیل ہے بس ایک نات کا شیر سن لیں آپ بڑے اچھے لوگ ہیں اللہ آپ کی اس محبتوں کو سلامت رکھے میں نے بہت پہلے کہا تھا آپ تیار ہو جاؤ عشق و علفت کا ارمان آنے والا ہے سرورے کونین کا فرمان آنے والا ہے ایک لیک لمحے میں بخشش کا ملے پروانہ مسکراؤ دوستو رمضان آنے والا ہے مسکراؤ دوستو رمضان آنے والا ہے مگر رمضان میں روزہ کون رکھتا ہے جس کا انتظار کرتا ہے ایک آدمی میرے علاقے میں دس بج کے انٹھاون منٹ میں روزہ افتار کر لیا دین میں ہم نے پکڑا کال ہے اور ہم نے کہا بھائی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ افتار تو کرنا تھا مغریب کے وقت بولا حضرت دماغ خرامت کیجئے جیتنا ہم جانتے وہ تنا آپ بھی نہیں جانتے بڑا عجیب مسئلہ ہے بھئی آپ تو مسئلہ بتانا بھی مشکر ہوگی ہم نے کہا کہی سے بولا آپ ہی نہ بولے تھے ایک بار کہ کہیں مغریب سورج نکلتا ہے تو کہیں ڈوپتا ہے کہیں اثر ہوتا ہے تو کہیں زہر ہوتا ہے بولا ہاں ہی تو ہے بولا سورج گھومتے رہتا ہے تو مان لیا کہ یہاں مغریب میں ہی ہوا نا کہیں نہ کہیں تو مغریب تو ہوئی گیا بڑا مشکر ہوتا ہے خادر صاحب ایک شیر سنیے دھوڑا ریلیکس ہوگا ہے تو ذرا سا مزاد بنا لیں آپ صرف ناعت کا مطلع پڑھنا چاہتا ہوں اگر دل سے تیار ہے تو ذرا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ میرے رسول پاک کے نام پر رحمتِ عالم کونفرنس میں ذرا ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع ذرا بول دے یا رسول اللہ اور ذرا محبت سے یا رسول اللہ دیکھیں نبی کے چاہنے والوں ہر ایک شہرہ کو وہ رات کرنے والا ہے مفتی صاحب کی بلا کے تقریر ہوگی ان کے قدموں کے دھول سے فکرے سے چلا پاتے ہوئے دو میسے پڑھ رہا ہوں ہر ایک شہرہ کو وہ رات کرنے والا ہے قدم قدم پہ وہ برسات کرنے والا ہے اب کب بولیں گے کب بولیں گے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ بہت اچھی جگہ وہ بھاگ پا گیا ہے بہت اچھی جگہ وہ پا گیا ہے یہاں کا آب و دانہ بھا گیا ہے بولو چترہ گڑیا کے مسلمانوں کرونا جا کے واپس آ گیا ہے اس لئے پھر زور سے بولو محبت سے تاکہ کرونا پھر سائیڈ لگ جائے کون کہتا ہے کرونا نبی کے غلاموں کو لگتا ہے صاحب علماء کنام کو گواہ بنا کے بولو ستم کے زور پہ کوئی جھکا نہیں سکتا دلوں سے عشقے رسالت نٹا نہیں سکتا جو پانچ وقت صحیح سے وضو بناتے ہیں اسے کرونا کبھی بھی ہلا نہیں سکتا آئے ماشاءاللہ اب چار مزرہ پڑھو میں نے مطلعہ پڑھ دیا مقتہ سن کے ذمہ دار بتا دیجئے گا خاجہ غلام سرور صاحب بہت دور سے آئے ہیں اڑیسہ میں رات میں تھے مجھے معلوم ہے بہت انام پایا ہے بس ان کے حوالے سے چار مزرہ پڑھتا ہوں سمجھ گئے ہوں کہ تو ٹھیک ہے ورنہ کیا کر سکتا ہوں میں اتنے بڑے شاعر کو کچھ زیادہ بول بھی نہیں سکتا ہوں سلیے گا ہاں ہر ایک سہرہ کو وہ رات کرنے والا ہے قدم قدم پہ وہ برسات کرنے والا ہے زمانہ میرے نبی کو فقیر کہتا ہے وہ بادشاہوں کو خیرات کرنے والا ہے زمانہ میرے نبی کو فقیر کہتا ہے وہ بادشاہوں کو خیرات کرنے والا ہے ماشاءاللہ یہ حضرت بول رہے ہیں کچھ مت بولیے گا مطلب سعودیہ ہوں دس کاٹ کے صبح اپنے واپس کر دیجئے گا مگر ایسا کچھ نہیں آنے والا بس آپ حضرات لیلیکس ہو گئے ہمارا کام آپ کی محبتوں کے زمین تیار کرنا ہے باغیچے کی زمین تیار کرنا ہے گلاب کا پودا رامپور کا وہ دولہ آپ کے قریب لگائیں گے شائری کی گلاب میں محبتوں کا خون حضرت خاجہ غلام سرور ڈالیں گے اس وقت ایک ناتیا شائری کا خوبصورت مجموعہ ہو جائے پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے جیسے سہرہ سے ہم آبادی کے طرف بڑھتے ہیں سراب سے ہم دریا کے طرف بڑھتے ہیں ویسے ہی انشاءاللہ لمحہ بلمحہ حضور مفتی گلفام صاحب کی بلا کے طرف بڑھ رہے ہیں